اسلام علیکم ویورس بی بی کی جنڈر بچے کی جنس ہر طرف ہر کوئی یہی سوال پوچھتا ہے چاہے کوئی پیشن ہمارے پاس الٹرا سونڈ کے لیے آتا ہے یا ویسے ہی کوئی ہم سے کونٹیک کرتا ہے تو ایک ہی کوئیسٹن ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی جنس کیا ہو سکتی ہے ہمیں کیسے پرنچلے گا بی بوا ہے یا بی بی گرل ہے تو اس سے ریلیٹڈ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہیں بی بی کا جو الٹرا سونڈ ہوتا ہے وہ بھی دکھایا ہوا ہے مختلف چیزیں بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہیں آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ بلڈ ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے کس بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچہ ہے یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو فیٹس ہے وہ بی بی بوا ہے یا بی بی گرل ہے تو ویورز آپ لوگ بعد میں یہ کومنٹ کر کے پوچھ رہوں گے کہ جی ہم یہ ٹیسٹ کہاں سے کروائیں تو یہ ٹیسٹ آپ نے کہاں سے کروانا ہے اس کے لیے آپ نے نیچے کومنٹ میں اپنے سیٹی کا نام لازمی منشن کرنا ہے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے سیٹی میں یہ ٹیسٹ کہاں سے ہو سکتا ہے اس ٹیسٹ کا کیا نام ہے اور باقی کیا اس ٹیسٹ سے کنفرم ہوتا ہے یا نہیں کنفرم ہوتا یہ سارے چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے پالے ہیں ایک روز سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیبی کی جنڈر کو ڈیڈیک کرنے کا سب سے بہترین میتھڈ ہے وہ الٹرہ سونڈ میتھڈ ہے اس الٹرہ سونڈ میتھڈ کے اندر جو ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کا ڈس اڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ویڈ کرنا پڑتا ہے کم سے کم بھی پندرہ سولہ آفتوں کا تو پندرہ سولہ آفتوں کے بعد جا کر ہمیں یعنی چار مہینوں کے بعد ہی جا کر ہمیں جنڈر اس میں دیکھنے کو ملتی ہے الٹرہ سونڈ پہ وہ بھی الٹرہ سونڈ کرنے والے بہت زیادہ ایکسپارٹ ہوں تو تب ادر وائز نہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ سمٹمز بتاتے ہیں کہ یہ سمٹمز اگر ہوں گے تو بیبی بوائی اور یہ سمٹمز ہوں گے تو بیبی گرل سمٹمز سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں لیکن سمٹمز بھی کوئی اتھنٹک نہیں ہوتے ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ہوتے ہیں یا واقعی میں وہ ہر کسی پر جو ہے وہ جو سمٹمز ہوں گے ان سمٹمز کے مطابقی اس کے ہاں بچہ یا بچی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ چائنیز جنڈر کلینڈر ہے جنڈر کلینڈر سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل پر اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے ہم نے کیسے اس کے اندر کلکلیشنز کرنی ہے یہ ساری چیزیں آٹومیٹک لینک اس کا موجود ہے میرے چینل کے اوپر آپ جسٹ اپنی جو ڈیٹا ہے آپ کا وہ اس کو دینے کے بعد آپ جنڈر معلوم کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی اتھنٹک نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ کریکٹ نہیں ہے اس میں بھی میتھ جو ہے وہ زیادہ اندھوال ہے اب جو بلکل اتھنٹک طریقہ ہے وہ تو ایلٹرسون گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ ٹیسٹ ہے ایک بلڈ ٹیسٹ جس کو ہم نائی پی ٹی ٹیسٹ کہتے ہیں نون انویسیو پری نیٹل ٹیسٹ کہلاتا ہے اس ٹیسٹ میں مدر سے بلڈ لیا جاتا ہے جو یہ نائی پی ٹی ٹیسٹ ہے اس میں مدر سے بلڈ لے کر اس کو لیبارٹری کے اندر چیک کر رہتا ہے اس میں ہم بچے کے کروموسومز کو ڈیڈیکٹ کرتے ہیں ماں کے بلڈ کے اندر جو بلڈ سرکولیڈ کر رہتا ہے اس میں کچھ ڈی این اے جو بچے کا ہوتا ہے وہ بھی سرکولیڈ کر رہتا ہے تو اسی ڈی این اے کو ہم اس بلڈ ٹیسٹ کے اندر دیکھتے ہیں بنیادی طور پر اس بلڈ ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو کروموسومز ہیں یعنی کروموسومز وہ مادہ ہوتا ہے جس میں ہماری ساری انفارمیشن سیو ہوتی ہے ہماری ڈوپلیکیٹ بنتی ہیں ہم جیسے ہی ہمارے بچے ہوتے ہیں تو جو کروموسومز ہیں جس کے تئیس جوڑے انسان کے خلیے میں موجود ہوتے ہیں تئیس ماہ سے تئیس باپ سی ٹوٹل ٤وٹی سکس کروموسومز اور ٹونٹی پیرز آف کروموسومز ٹونٹی پیرز آف کروموسومز کو دیکھنے کے لئے ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی کروموسوم ایکسٹرا تو نہیں ہے کوئی کروموسوم کم تو نہیں ہے یا کوئی کروموسوم اب نومل تو نہیں ہے اس میں ساتھ سپیشتی جو ڈان ارلی پلیگننسی میں بھی کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے لیکن سب سے آخر میں میری آپ سے یہی التجاہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے لڑکا ہے یا لڑکی ہے لیکن جو بھی اس دنیا میں نئی نسل آنا ہے جس نئی نسل نے بھی وہ آپی کی اولاد ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اس چیز سے باہر نکلیں خدا کے لیے لڑکا لڑکی کے چکروں سے ہاں اگر آپ کے کچھ دوسرے مقاصد ہیں جیسے آپ نے شاپنگ کرنی ہے یا آپ نے پہلے سے مائنڈ پریپیر کرنا ہے تو تو لیکن ایسی صورتحال میں بھی میں نہیں ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ جنڈر کو پہلے سے معلوم کریں کیونکہ بچے کے ساتھ ماں کا پھر وہ والا ریلیشن نہیں رہ پاتا کہ اگر ماں کو پہلے سے پتا ہو جائے کہ میرے لڑکی نے ہونا ہے یا لڑکے نے ہونا ہے تو وہ پھر ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا تھے تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ